پاکستان کا اگلے ایک دو سال میں مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ میں الیکشن دیکھ رہا ہوں زرداری صاحب جو ہے نا وہ کھلاڑی تو بہت بڑے ہیں سارے کانسٹیوشنل ہو دیں انہوں نے اپنے پاس مانگ لیا عمران خان صاحب کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ تکلیف میں ہیں پریشان ہیں خان صاحب کوئی تکلیف میں نہیں ہے خان صاحب کی منٹل سٹرنٹ کا اس ملک میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے پرائم منسٹر گودہ چھوٹا ہے ہم کے لیے وہ ایک الگ آدمی ہے اس سے کوئی کمپٹیشن نہیں ہے آپ نے جیل میں ڈال دیا آپ نے سمبل لے لیا معذرت کے ساتھ گھٹیا کیس اددت جیسا گھٹیا اسٹیپلشمنٹ سے پاکستان میں بہت قریبی تعلق رہا ہے جواب اس کا دے دیتا ہوں میں آپ کو آپ نے گھوڑا نا نہیں ہے اس وقت کے آرمی چیف جنرل کمر جاوے باجوا صاحب اسے آخری میٹنگ میری ہوئی تھا کی دو ویڈیوز جو ہیں وہ پاکستان میں بڑی وائرل ہوئی ہیں جب میں اسپتال جانے لگا تو ہمیں کہا گیا کہ آپ پریس کانفرنس کر کے نائنس میں کوئی کنڈیم کریں میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ پارٹی چھوڑیں کہ جب ہمیں یہ کہا گیا تھا فون پہ ہم نے اس پر بھی کہا تھا سر ماتھے بے گولی مار گئے مجھے ایسے پیغامات وہاں پہنچوائے گئے جس سے میں برداشت نہیں کر سکتا تھا سیاست میں جیلیسی بہت ہوتی ہیں ایک بڑی انٹرسنگ قرآن چریف کے اندر ایک پورا سورہ ہے سورہ منافقون میری آجدانہ گزارش ہے کہ وہ ترجمہ کے ساتھ ذرا اس کی تلابت کریں کل کو عمران خان صاحب واپس آتے ہیں آپ کو بلاتے ہیں آپ جائیں گے ہم سکتا ہوں پرنچلی بھی شاید اس پردشن میں اب نہیں ہم چاہید سیٹ اپ فیو ٹرانزیکشن اگر وہ ہو جائیں دیکھیں گے پھر اس میں اپنے پرنچلی بھی شاید اپنے پرنچلی بھی شاید آپ کو پرانے ساتھیوں میں سے آپ بہت پرانے لوگوں میں سے تھے آپ آپ نے کہا ہے آپ نے پرنچلی بھی شاید 23 سال 22 سال آپ نے گزارے ایک پولٹیکل اسسوسیشن بلڈپ کی ایک لانگ پولٹیکل سٹرگل تھی پرسنل پرسنل رلیشنشنشپ پولٹیکل اسسوسیشن ایفیلیشن بڑے قریبی ترین جو ہے وہ لوگوں میں آپ کا شمار ہوا ایک آپ کے بارے میں تاثر جو ہے وہ آپ کے ساتھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا اسٹیپلشمنٹ سے پاکستان میں بہت قریبی تعلق رہا ہے رادر دن آپ کے جو ساتھی ہیں وہ آپ پہ اعتراض بھی اٹھاتے ہیں کہ آپ تو اسٹیپلشمنٹ سے نا صرف یہ ہے کہ بڑے قریب تھے تھی انفارسیریٹلی بہرل آپ بہت زیادہ قریب تھے بلکہ رادر یہاں تک بھی آپ کے بارے میں آپ کے ساتھی جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کا تو بڑی کروشل جو پاکستان کی اپوائنٹمنٹس رہی ہیں چاہے آپ کی منسٹری سے متعلقہ ادارے ہیں یا آپ کی جو ہے وہ پاکستان کے موسٹ امپورٹنٹ جو ہے انسٹیوشنز کی جو سب سے سینئر اپوائنٹمنٹس ہیں اس میں بھی آپ کا بڑا پولٹیکل ایک انفلوینس یا آپ کا ایک پرسنل انفلوینس جو ہے وہ رہا ہے تو what has gone wrong کیا غلط ہوا ہے آپ can you I mean honestly sincerely and comprehensively explain ہوا کیا ہے کیا ہوا اچھا علی صاحب یہ آپ نے اچھا مزے کا سوال پوچھا مجھے ذرا یہ بتائیں کہ آپ اچھا یہ فاس بولت والا سوال ہے یعنی کہ آپ جہاں اس برد اپنے یا تو آپ وکیل بن گئے تو جواب دے دے رہا ہوں میں آپ کو بگر سب سے پہلے آپ نے گبرانا نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھیں میری نہ میں تو کسی کو میں کوئی فوجی خاندان سے تو نہیں میری تو کسی کوئی واقفیت ایسی نہیں تھی انسان کو اللہ تعالی نے ہر انسان کو اندر کوئی نہ کوئی ایک سٹرنس دی ہے یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جانگیر خان شاید کرکٹ کھیلتا تو وہاں نہیں پہنچتا جس خوش میں پہنچا یا ہر ایک کو ایک اپنی ایک ہو جاتی ہیں تو میری جو لوگوں سے دوستیاں ہو جاتی ہیں میں سیدھا سیدھا آدمی ہوں I have never asked anybody a favor for myself never جب ہم وزیر بن گئے تو ہماری دوستیاں انٹریکشن من سے تھا اور نیوی میں بہت زیادہ تھا کیونکہ میری وزارت میں نیوی کے ساتھ کافی close coordination تھی because of a sensitive sort of sensitive وزارت ports یہ وہ تو ہماری باقی establishment کے لوگوں سے بھی تھا میں یہ تو آپ کو نہیں بتا سکتا آپ نے بات ایسی کر دیئے کہ جی میرے کہنے پر کوئی کسی کو کہیں نہیں لگاتا یہ ہر انسان اپنے time zone میں کھیلتا ہے مقدر ہوتا ہے انسان کا جس نے جان جانا ہوتا ہے اللہ تعالی facilitator بناتا ہے میری جگہ کوئی اور ہوتا شاید وہ بھی facilitate کرتا میں نے کبھی یاری دوستی میں کوئی facilitation نہیں کی کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے i don't know کہ کون جیسے آپ کے ساتھ اگر ایک میرا تعلق ہو گیا ہے وقالت میں تو میں آپ کو recommend کر دوں گا کسی کو case کسی یہ ہوگا لاہور میں در پاکستان کراچی میں بھی تو میں بھولوں گا میرا علیہ شواق اور بھی میرے جیسے وکیل دوست نے اب تو ایک یہاں کے جو اب وہ وزیر بن گئے ہیں فکیٹ ٹگر میں وہ بھی ہمارے میرے تو وکیل وہ ہی تھا اور تیرا پچپنے کا دوست پیا مجھ سے پوچھا جاتا تھا کبھی opinion opinion خان صاحب نے اگر لیا تو میں نے اپنا opinion دے دیا خود سے جا کے شاید میں نے نہیں کہا ایک incident میں کہتا ہے ایک بہت ہی بڑے عوضے پہ بہت بڑے عوضے پہ اس ملک کے ایک صاحب فائض ہوئے تھے تو جب ان کا ہو گیا تو final تو انہوں نے مجھے call کر کے یہ کہا کہ میں قسم خدا کی کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے پہلا call اپنی بی جی کو کیا تھا یہ بتانے کہ میرا ہو گیا اور دوسرا call آپ کو بہر شکریہ کرنے کا تو میں نے کہا جی مجھے آپ نہ شکریہ کریں اللہ تعالیٰ کے آگے صدقہ دیں اور کہا رہے میرا کیا کام ہے مجھ سے اگر پوچھا گیا کہ یہ تین چار نام ہیں تو میں نے اپنی recommendation دے گی ایسے تین چار ہیں آج بھی ہیں وہ عدے پہ دو تو ہیں تو آپ نے پچھلے ایک ڈیٹ سال میں بڑا سٹرانگی سفر کیا آپ کی دو ویڈیوز جو ہیں وہ پاکستان میں بڑی وائرل ہوئی ہیں ایک یہ جس میں آپ نے جب کوئی coercive circumstances یا مشکل حالات تھے تو آپ نے کہا کہ میں کسی صورت بھی جو ہے چاہے مجھے کوئی ماتے پر گولی مار دے میں نہیں کوئی اپنی پارٹی چھوڑ سکتا یا امنات خان صاحب کو نہیں چھوڑ سکتا and then آپ کی ایک اور ویڈیو آئی غالباً میری واضح اطلاع اور information ہے کہ آپ کو جیک باباد جیل سے آپ نے وہ بیٹھ کے ایک ویڈیو upload کی یہ آپ کی غالباً last ویڈیو تھی جس میں آپ نے سیاست سے کنارہ کشی کرنے کے لیے آپ نے ایک اعلان کیا تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک ایسا شخص جس نے principal politics پچھلے بیس سال کی ایک کراچی جیسے شہر میں ایک نئی پارٹی کو develop کرنے میں اپنا effective role play کیا جس کو پاکستان میں بہت بڑی youth جو ہے as a role model at certain point and time consider کرتی رہی کیا آپ نے example جو ہے وہ set کی ہے کیا آپ کو چاہیے نہیں تھا کہ مزید تک علیف جو ہیں وہ برداشت کر لیتے سہہ لیتے اور youth کے لیے کیا آپ یہ بھی آپ کا ایک regretting moment ہے کوئی remorse ہے کوئی disappointment ہے آج اگر آپ بدلتے وقت اور حالات کے ساتھ اپنے disease کو analysis کریں اس پہ درہ آپ میں چاہوں گا مفصل طریقے سے روشنی ڈالیں دیکھیں اس کو میں link کر جاتا ہوں آپ کے پہلے سوال سے میں نے کوئی بھی meeting میں categorically کہہ رہا ہوں چاہے آپ کوئی مجھ سے چاہے قسم لے لے یا قرآن شریف اٹھوالے کیونکہ آج کل یہ بھی دور ہے اور مجھے اس میں کوئی اتراز نہیں لوگ اگر قرآن شریف اٹھا کے قسم دیتے ہیں اس کی پیچھے ایک بڑی logic ہے دیکھیں جو بھی انسان کی بنائیوی چیز ہے نا اس پہ قسم لوگ کھاتے رہتے ہیں کوئی فرق نہیں یہ میں کہہ دوں میں چشمے کی قسم کھا رہا ہوں تو کیا فرق پڑے گا دوسرا خرید دے گی لوگ جھوٹی قسمیں اللہ کی بھی کھاتے ہیں اکثر میں نے دیکھا لوگ جھوٹی قسم کھالیتے ہیں اور پھر بعد میں لیکن اپنی اولاد کی قسم کوئی نہیں کھاتا جھوٹی کیونکہ وہ ارپلیسیبل ہے والدین کی نہیں کھاتا اللہ نے جیسے کہ آپ کی موت عزت اور رضلت اور آپ کی اولاد یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے تو اس کی قسم جب کھاتے ہیں تو کوئی وزن ڈالنے کے لیے تو اگر کوئی چاہے میں نے کوئی بھی میٹنگ آج تک ایسی نہیں ہوئی میری جسے میں نے میرے جو اس وقت بوس تھے پرائم منسٹر اور اس کے بعد اس سے پہلے چیئرمن اس کے بعد بھی چیئرمن کہ میں نے ان کو اس کے بارے میں بتائے نہ ہو یا کوئی ایسی ایمپورٹن میٹنگ کبھی نہیں ہوئی جیسے جس میں میں نے ان کو بریف نہیں کیا ہو جانے سے پہلے پوچھا نہ ہو ہر میٹنگ میں جب بھی میں گیا ہوں میں نے کو بتایا میں کوئی آج تک ایسی کچھ نہیں کیا کہ یہ میٹنگ یہ ایک صاحب جب بہت بڑے عدے پہ لگے انہوں نے مجھے پرائیم انسٹر آفس میں جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو کیابرنٹ کے کوئی بیس میمبر وہاں آگی پیچھے تھے انہوں نے مجھے بہت زور سے دونوں آجوں سے گھرے لگا کے کیا کیا رابی ہے وہ میری دوستیاں بھی رہی یعنی کہ دشمنی تو نہیں کرنی پاکستان کئی لوگ ہیں اور آپ کی باتشیت ہوتی ہے تو دوستی بھی ہوتی ہے کس کی کیا نہیں آتا ہے وہ جانے اللہ جانے میں تو دلوں کا حال نہیں جانتا کس کی کیا کمپلشن ہے میں نے آج تک کبھی جو رہ گئے اور جیلیسیز بہت ہوتی رہی ہیں کہ یہ کیوں اتنا قریب ہے یا پرائیم منسٹر سے یا چیئرمن سے یہ کیوں قریب ہے جگہ کٹو اپنا گروو بناو یا اس طرح بھی بڑا قریب ہے جگہ کٹو یار میں نے کوشش ہمیشہ کی کہ بریج بناوں between two ڈیفرنٹ بریج بنوں اور کبھی وقت بتائے گا آپ کو ہماری پارٹی کے لوگ اس میں سے جیتے ہیں اور انشاءاللہ اچھے اچھے عوضوں پہ بھی آئیں گے وہ آپ کو اس کی گواہی دیں گے کہ میں نے بریج بیلڈنگ کی کتنی کوشش کی جب مجھے اٹھارے رہ جا رہا تھا میں پہلے پندرہ اپریل کو اریسٹ ہو وہ کیس آپ کو پتا ہے کتنا بانڈا کیس ہے وہ کیس ہی نہیں چلیے اس کے بعد بہار آگئے دس آٹھ نو دن گزارنے کے بعد ویریس تھانوں میں کراچی کے اور بچہ جیل میں بھی گزار کے بیل ہو گئی نو مہی کو پھر اریسٹ ہو گئے میں جا رہا تھا روکنے کے لیے جہاں پہ وہ درنا دے دیں گراستے میں ریسٹ ہو گئے اس کے بعد چار پانچ چھے دن گزارنے کے بعد بیروکریسی میں کچھ بڑے اچھے لوگ انہوں پہ کچھ سند میں جانے والے تھے نام نہیں لینا چاہیے ان کے کریئرز ہیں سرف کر رہے میں نے پیغام پہنچ بھائے کہ اگر آپ نے ایم پیو میں ہوتا ہوتا ہے گھر سب مجھے ڈیکلیئر کرنے تو مجھے انہوں نے کہا لکھ کے بھیجیں تو میں نے کاغذ کی اوپر لکھ بھیجا ہاتھ سے لکھے ان کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے جو بھی سٹرنگز پل کی اور گھر پہ ایک دن دو دن کی لئے کیونکہ میری طبی ٹھیک نہیں تھی تو ڈاکٹر نے مجھے کہ آپ کی ایسی جی ہونی ہے جب میں اسپتال جانے لگا تو ہمیں کہا گیا کہ آپ پریس کانفرنس کریں میں کوئی کنڈیم کریں میں نے کہ میں کر دوں گا ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ آپ پارٹی چھوڑیں تو جب ہمیں یہ کہا گیا تھا فون پہ ہم نے اس پک بھی کہتا سر ماتھے پہ گولی مار جب وہاں پوچھا گیا تو جب میں وہاں گیا اتنا میڈیا تھا میں تو اسپتال چیک اپ کرانے کیا تھا اتنا میڈیا آیا تھا سارا تو میں نے بڑے دل سے بات کی تھی اگر آپ گوھر سے سنیں تو میرا ایک اسوسییشن ہے میں اپنے ہاتھوں سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پارٹنرز کے ساتھ ایک آدمی کی لیڈرشپ میں ایک اتنی بڑی چیز کھڑی کی ہے کچھ میرا دو پوئنٹ کا رول ہوگا نا اگر دس اینٹ کا نہیں ہے تو ہر ایک نے اپنا رول پہ کیا میں اس میں نہیں پڑھتا کہ میں نے زیادہ کیا پرانا کیا نیو پی ٹی آئی 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 کوئی بہتر ہوتا ہے میں نے کبھی نہیں کہ ہاں میں یہ ضرور تھا کہ پیالیس انٹریگز گیم آف تھرونز میں یا ہاؤز آف کار میں مہلاتی سادش ہیں جو ہیں اور یہ ہماری خاص دنیا میں یہ تاریخ ہے دیکھیں میں ایک بڑی انٹریسنگ بات کرنے لگا پوری بات سننے کبھرنا پھر کوئی فتوہ آ جائے گا ایک بڑی انٹریسنگ قرآن شریف کے اندر ایک پورا سورہ ہے سورہ منافقون میری آجزانہ گزارش ہے سب سے کہ وہ ترجمہ کے ساتھ ذرا اس کی تلاوت سننے پڑھنے اس میں بڑا کلیر ہی لکھا ہے کہ نمازی پڑھتے روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن ان کے دلوں پہ پردہ ہے سورہ میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں تو سورہ منافقون رسالت میں آپ صلی اللہ وآلہ 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 پہ نازل لگی تھی تو منافق تو ان کے لیفٹ رائیٹ پہ بھی تھے تو میں یہ حاضر نازر جان کے یہ باتیں کرتے ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ساری ایک مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اور میں کسی کا نام لیے بغیر مجھے بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اپنی یوٹیوب چینل یا اپنی سیاست چمکانے کے لیے یا اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے کے لیے آپ انٹریسٹڈ بگوز آپ اپنی ماں بہن کو گالیاں دے رہے ہیں لوگ بیٹی کو میرے میسیجز کر یہ کس طرح کی کلچر ہے تو میرے خیال میں نہیں تھا آپ مجھے سوال پوچھیں آپ نے پوچھا میں آپ کو جواب دوں گا ہو سکتا آپ میرے جواب سے کنونس نہ دوبارہ پوچھیں لیکن اس طرح کی گھٹیا حرکت نے کرنا یہ آپ نہیں اپروپری اٹھ لیکن میرے خیال میں شیئے فلسٹریشن بھی اتنا ہو سوسائیٹی میں اور مجھ سے دادہ لوگوں کو میں نے یہ کہا تو اس سے بہت ہو گیا اس کے بعد ہمیں جیل بیش دیا گیا میں نے آخری لائن میں اس کا جواب پھر آگے بڑھ جائیں گے سیاست عبادت کی ذرا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے سے زیادہ دوسرے کے کام آئے ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اس چیز کو ذرا ریپلیس ایک منٹ کے لیے ہائپو سیچویشن میں چل جائیں اگر میں ابھی بھی جیل میں رہتا بھئی اتنے دن گزار لی تھے نا میں دس دن تو باقی دس بارہ چودہ دن اور رہ گئے تھے ایم پیو میں اس کے بعد کوئی نہ کوئی بیل ہونی تھی آپ جیسے لوگ نکال کے جیل سے لاکے بہت سارے لوگ چار مہین بعد بیل لے کے آگئے میرے دوست بھائی ہیں بہت چار لوگ بیچار ابھی بھی 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 بیان بڑی بیان جیسی بیچاری ابھی بھی اندر ہے عمر میں لاہور میں رہتا کس کی گھر تھا میں لاہور جب جاتا ہوں تو میں رہتا کس گھر دو ہی گھر تے میرے ایک عمر چیما گھر تے خود کرنا تھا ڈوپتے خود ان کے کس حال اچھی ہوتا ہے آپ رہے ڈوپتے خود ہی سیکھ ہی بھائی بھائی میں اگر وہاں رہتا جیب میں شاید دیرو ضرور بن جاتا میں یہ سمجھ رہتا میرے مرے سرکمس سرانسید ایسے میرے مرے انہینے سے دوسروں کا بڑا نقصان ہو جاتا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں people that are very close to me people that I love people who are who I could not میرے خیال میں وہ میں لے نہیں سکتا ریزلٹ کے ساتھ میں زندہ شاید اپنے آپ کو بہت مشکل تھا میری رہنا کہ اگر میں بیان دیتا کہ جی میں نہیں جا رہا بیٹھا ہوں جیل میں جو مرضی کر لے تو جو دوسروں کا نقصان ہوتا اور میرے قریب لوگوں کا نقصان ہوتا تو کبھی نہ کبھی تو باہر آنا تھا زندگی میں تو جو ایک گلٹ تھی اس کے ساتھ میری لئے بڑا مشکل تھا گزارنا تو میں نے فیصلہ کیا کہ یو ریفر 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 بہت قریب قریب انسان کے قریب سے قریب دیکھیں سر حالی سیاست میں میرے خیال میں سیاست میں خالی سیاست میں نہیں دنیا کے کسی بھی کام کوئی بھی کام آپ کرنے جائیں کوئی بھی بڑا فیصلہ کریں اگر آپ نے اس میں ونڈیٹا اس میں ریونج اس میں اینگر اس میں ایرگنس جب یہ ایلیمنٹ اس طرح کی کوئی بھی ایلیمنٹ آ جاتا ہے کسی بھی فیصلے میں تو وہ پھر فیصلہ اس پھر نو یوز آگے آپ آرگیو کرنے کا تو وہ جب فیصلہ وہاں پہنچ گئی تھی باتیں اس دمانے میں تو ہیٹ بہت تھی اور جب وہاں پہنچ گئی تھی باتیں فیصلہ کرنے والوں کی تو اس وقت بیکار تھا ان مائی اپیر اور پیرد لاست ٹین منٹس میں آپ آپ بین تھو لوٹ آم میری مینی دیفرن فورٹ میرے سے زیادہ لوگوں کی زیادہ برداشت کر لیتے تکلیفیں تھی میں نکلا یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ جیسے انسان کسی تھیرپیس کے بات آتا ہے وہ سیشن ہو رہا ہے یہ باتیں میں کبھی کیمرہ میں میں نے کہا تو چاہی یہاں کھنکجورے انہیں کاٹ لیا ایک دفعہ جیل میں ہاں تیسری رات تھی پچاس رگری گرمی تھی چھت بھی نہیں تھی اوپر سلاکی تھی گندے کپڑے ڈالے ہوئے تھے اور کچھا فرش تھا اس پہ ایک چادر تھی اور ایک اور چادر تھی اس کو تکیا بنایا ہوئی وہ سمجھا جب وہ صفائی ہوئی بات نے پہ چلا ہے اس کے نیچے یعنی کے و سی ہے لیکی کبھی نہیں پی جتنی میں دس دن پی باہر سے جو آتا تھا سارے ناشتہ ماشتہ کبھی نہیں ملتا تھا بچارے جو پولیس والے تھے چکی کہناتی شاید وہ جو پولیس والے تھے جیب میں شروع کے تین چار دن ہو سوپر بسکٹ نہیں آتا سوپر مجھے اس لئے یاد ہمارے پر آئے کہ آپ کا بسکٹ کھا سا ہے بسکٹ چار پہلے چپس کھانا میں کھانا ہی رہا تھا باتروں بھی نہیں جانا پھائیو ڈیز سوپر اور پانی اس پانی سے جو وہاں تھا اس میں مضوع بھی نہیں کر سکتے الٹی کر دیں آپ کی صاحب کا پارٹی جتنے ورکر ہیں میری بات کمیلی تو وہ سگریٹ سے جلا گے ایک دن کھنگ جورہ نکالا اپنے آپ کو اگلے دن اس پاہوں میں چڑ گیا اتنا بڑا منوس اس کو لائٹر سے دلائے وہ زندگی پر یہ دو نشان رہیں گے میں اس کے بعد بھی چوتھے پانچ دن میں نے بیان شان نہیں دیا میرا بیان نائن سٹے آیا نمی دن جیل مجھے ایسے پیغامات وہاں پہنچوائے گئے جیس سے میں برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اگر یہ خدا ناکستہ ہو گیا تو میں تو مو دکھانے کے اپنے آپ کو نہیں دکھوانے کے خابل رہ گا کہ تم بیٹھے ہو ہیرو بن کے در اور تمہارے ان کے ساتھ یہ ہو گیا میں بڑا میں بڑا کلیر ہوں میں ایک پاکستانی شہری ہوں میں پولیٹیشن رہا ہوں میں وفا کی وزیر بنا ہوں میں خان صاحب پرائم منسٹر سے دنیا گھوم میں امریکہ گیا ہوں ٹرمپ والی میٹنگ میں بھی میں تھا چینہ بھی گیا ہوں میں ادھر بھی میٹنگ میں تھا ازربائیجان ایران میں میٹنگ میں تھا میں یعنی کہ قطر والی میٹنگ میں میں تھا سعودی والی سعودی میں کبھی نہیں تھا آپ تو یو ایس بھی ساتھ تھے میں بہت ساری میٹنگ میں کافی چیزوں میں دینامکس میں پورا جو سنٹرل ایجن ڈیپبلکس کے سارے پرائم منسٹرز اور یہ ان سے بعد نہیں بھی رابطہ کرتے نہیں کبھی کبھی ابھی بھی ان کا ایک مسیج آجاتا ہے آفر آن برادر آر یو او کے لیکن رابطہ ہو جاتا ہے تو وہ چھے آٹھ ہفتے میں ایک بھیج دیتے ہیں مسیج میں بھی ان سلام دو اگرے پا میں نے کبھی کسی مجھے آفر بھی کی باہر سے لوگوں نے وزیروں نے پاورفل دوست میں مالکات مملکتوں میں نے آج تک کبھی کسی باہر والے سے ہلو میں نے کہا جی میرا ہمارا ملک ہے اچھا بھی ہمارا برا بھی ہمارا پروبلم بھی ہمارا سولوشن بھی ہمارا کوئی مجھے انٹیفیر میں گارنٹی لے کے وہ میاں صاحب کتنا باہر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں جیسے اکر خان جیل میں ہے نا وہ کہتے ہیں the strongest the best steel is the one that burns the hottest that has to go to the hottest furnace خان صاحب سے کوئی comparison نہیں میری اوقات ہی نہیں ہمارا کمپیر کرنے کی میں تو اپنے آپ کو عمر چیمہ اور جیاسوی ناسی سے بھی نہیں کمپیر کر سکتا وہ nerves of steel ہیں میری میں شاید نہیں بس ایک میں 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 کیا میں میں سمجھ چاہتا کہ اس وقت ٹھیک ہے میں نے کر دیا اگر کسی کو افسوس ہوا ہے تو میں سب سے معافی مانگ لیتا ہوں میرے معافی مانگ لے سے اگر ان کو ان کے دل کو تسکین ہوتی ہے کسی کا بھلا ہی ہو جائے نہیں ہوتی انہوں نے چار گالیاں ہون لگ نہیں سوشل میڈیا پہ وہ بھی ان کی مرضی ہے کل کو عمران خان صاحب واپس آتے ہیں آپ کو بلاتے ہیں آپ جائیں گے we will cross the bridge when we come to it no that's fine i mean it's just the intention i mean i'm not talking about today it's maybe six any time in future کسی نے public face میں بت تمیزی نہیں کی پہلی دفعہ گھر سے باہر کب نکلا محرم میں اس سے پہلے میں نکلتا ہی نہیں ستائنگ at home محرم میں ساری کراچی میں سب جگہ مجالس میں گیا مجھ سے کسی نے کوئی بت تمیزی نہیں کی الحمدلللہ لوگ سمجھتے ہیں ہم باہر کھڑے سر میں کہہ رہا ہو سکتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں میں تو اس بات پر ایکسیپٹ کر رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا کہ میں ہی نہیں کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا کہ میں اس situation میں آگیا تھا اس وقت کہ میں نے ایک فیصلہ کیا جو میری نظر میں ان حالات سے اپنے آپ کو اپنے آپ کو نہیں بہت سارے لوگوں کو ایک اگزٹ دلانے کا ایک راستہ شاہد کافی لوگ اس میں بچے ہیں اس کے بعد میں آپ کو کبھی وقت ہوگا اس کے اوپر بھی بتاؤں گا کیا 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 ہوا میرے خیال میں آج وہ وقت نہیں ہے جو پولیٹکس ونڈیٹا اور ونڈیٹا وہ بھی ختم نہیں ہوئی اس ملک میں ابھی بھی آپ ٹی وی کھونے تو اس کو اٹھالیا اس کو اٹھالیا جیتنے والے کو اٹھالیا اس کے پروپوزر کو اٹھالیا بچوں کو اٹھالیا میں یہ پولیٹکس میں میری نظر میں پولیٹکس تو ہی نہیں ہی تونٹی ٹوینٹی 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 نو کانفیدنس وزارت تو آپ نے بات کر لی ٹل می ٹوینٹی سیونتھ یہ میری زندگی کا لرننگ کرو میں میرے خیال میں سب سے زیادہ تف ٹائم تھا میں آنی آئی 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 جو ٹائم تھا جب ہم نے وزارہ سے آپ کو ایک بات بتاؤ آج ایک چیز ڈسکروز کرو دو ہزار بائیس اپریل سیونتھ یا ایٹھ خود جن بھی وہ کیابنیٹ میٹنگ ہوئی تھی جس میں سائیفر کے بارے میں بات ہوئی تھی نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ کے فوراً بعد اس کے بعد آخری میٹنگ میرے خیال میں جہاں تک مجھے علم ہے ہو سکتا میرا علم غلط بھی ہو میری نالج کم ہو اس وقت کے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا صاحب سے آخری میٹنگ میری ہوئی تھی before the vote of no confidence in fact on the same if I'm میرے ساتھ میرے ساتھ پرویس کا ٹک بھی تھے باج باج صاحب کے ساتھ ان کے دو بہت سینئر رفظام تھے میں نے کافی ڈیویٹ ہوئی تھی ان سے میں نے جاتے میں صرف ایک سوال پوچھا تھا کہ آپ کے ساتھ بری اچھی ایک working relationship رہی ہے میں نے آپ سے افسر مانگا ایماندار افسر تاکہ وہاں پہ ایماندار افسر سہی تھا especially administration HR میں آپ نے مجھے اپنا کی افسر دیا میرے ٹائم پہ ہم نے کافی سخت فیصلے کیے جس میں آپ کا involvement تھا یعنی کہ ایک دو ایڈمیرلز ریپلیس کیا تھے میں نے وہ نہیں جوپ آپ کو بتا ہے پاکستان آپ نے لیکن میں اب ہی تک مجھے کی سمجھ میں نہیں آرہی کہ میں نے ان کو ایسے کر کے کہا میں نے ان کو کہا کہ مجھے چیف صاحب یہ سمجھ میں نہیں آرہی کہ اگر یہ vote of confidence آج ہو جاتا ہے تو پرائی منیسٹر آئے گا شہباز شریف آپ نے زرداری کی جی ای ٹی میں نے نہیں بنائی آسف زرداری کے اور امی گروپ کی جی ای ٹی میں نے نہیں منائی اس پہ میرا سگنیچر نہیں ہے اس پہ کسی سیاستدار کا سگنیچر نہیں ہے اس پہ ادارے کے لوگوں کے سگنیچر ہیں ایجنسیز یعنی کے law enforcement ایجنسیز ازیر بلوج کی جی ای ٹی میں آپ کو پتا اس کے لیے لڑکی کورٹ سے نکالی نصار مرائی کی میں لڑکے کورٹ سے جی ای ٹی میں نے نکالی ان جی ای ٹی میں میں نہیں لکھی نہیں ان تین میں تو وہ تین جب ہمارے حکومت میں آنے سے پہلے بنی ہوئی تھی جب میں نے کیس فائل کیا دودار سولہ میں تو ہم تو نوربل سٹیزن تھے پندرہ سولہ میں یہ والی جو جی ای ٹی ہے آخری اومنی گروپ والی یہ ہمیں ملی ہے ورثے میں یعنی کہ کام تو اس پہ پہلے سے ہو رہا تھا اور اسی طرح یہ شباز شریف جو ہے اور یا یہ شریف خاندان جو ہے ان کے اوپر جو جی ای ٹی بنیمی ہیں ٹی ٹی جس کی اور خدہ بیا کیس کی ساری یہ تو آپ everybody knows everything اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہ جن کے اوپر بنی ہے ان سے نہ ہم سے نہ قوم میں سے کسی سے نہ ملک کے باہر دنیا کے اخباروں نے اور بی بی سی جیسے ایزاروں نے موویز بنائی رہی ہیں میں صرف یہ آپ سے پوچھنا جاتا ہوں کہ knowing all of this you will still go like this and salute him in this uniform اس کے چار گوائیں پانچ گوائیں میں نام دی لینا چاہتا ان نے مجھے کہا میں oath-taking ceremony میں نہیں جاؤں گا but he went there he didn't go he didn't go the oath-taking ceremony پھر بعد میں تو کیا ہوگا نا prime minister تو بن گیا تھا جو آدمی یہ کو بیچنا چاہتا ہے کہ جی کوئی سعودی عرب سے عمران خان کی بڑی لڑائی ہو گئی ہو سر کھوڑی common sense کی بات کریں خان صاحب ڈسمبر میں گئے ہیں سعودی عرب عمرے پہ تو جینوری میں فیبری میں یا جینوری میں انہیں نے دو عرب ڈالر آپ کو ڈیپوزٹ نہیں ہے تو اگر نراض ہے تو ڈیپوزٹ کیوں دیئے یہ نا you have to sell عام عوام کو اگر آپ بیچ رہے ہیں ہمیں تو پھر سمجھ آ جاتی ہے نا چیزیں ہم we were part of the system قطر سے جا کے گیس آپ لے کے آئے تین کارگو لن جی کے دس پرسنٹ کے اوپر جو تیرہ پرسنٹ پر پہلے لیے ہوئے تھے فیشری حکومت میں قطر والے نراض ہیں تو وہ ہمیں سستے کارگو کیوں دیتے ہیں وہ تو باج باج صاحب نے مجھے خود کہا ہے اور پرائم منسٹر کے سامنے کہا ہے گارڈن میں ایک دن بیٹھ گیا میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ قطر گئے تھے تو آپ میں دو یا تین کارگو کیوں لیے ہیں دس کارگو کیوں نہیں بکیے پاکستان کے دیتے ہیں آٹھ کیوں نہیں کہ ابھی گیلن جی مر گئے ہیں گیس نہیں ہے تو آپ پانچ کارگو کر لیے تھے تو انہیں کہیں میرا فیصل نہیں تھا آپ کے پیٹھولیو منسٹر کا فیصل تھا وہ پیٹھولیو منسٹر خان صاحب نے بعد میں اٹھایا میں تو ہماری ہماری حکومت میں بھی غلطی ہیں تھی میرے میں بھی ہوں گی لیکن مالیفیڈ ہی نہیں تھی انٹیگریٹی پہ قویشت نہیں تھا honest mistakes تو انہوں نے مجھے کہا کہ تو پھر جب سب چیز ٹھیک تھی تو پھر what is this میری سمجھ میں نہیں آرہا نا what was his answer کس چیز پہ کیا سبا جواب دو گا میں نہیں جاؤں گا سلوٹ نہیں کروں گا میں جاؤں گا نہیں that was the answer اگر آپ سلوٹ نہیں گریں گے پی ایم کو جائیں گے نہیں اس کا کیا مطلب ہے کل تو کریں گے نا آج نہیں جائیں گے تو سر آج آپ اوچ ٹیکنگ میں نہیں گئے تو پرسوں تو آپ جائیں گے نا پرائم منسٹر تو اس کو بنا دیا ہے عمران خان صاحب کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا تکلیف میں ہے پریشان ہے خان صاحب کوئی تکلیف میں نہیں ہے خان صاحب کی منٹل سٹرنگ کا اس ملک میں کوئی کمپوٹیشن نہیں ہے خان صاحب کی ویجن یعنی کہ کوئی چیلنج کوئی کمپیرٹیو انیلیسز کرنا ہے احمقانہ حرکت ہوگی کیونکہ وہ ایک الگ لیویل پہ پہنچ گئے ہیں وہی عمران خان اب وہ ایک میں کیا سمجھتا ہوں پرائم منسٹر گوضہ چھوٹا ہے ان کے لیے he is a different person اللہ تعالیٰ نے وَتُعِزِ منتشاہ وَدُدِّلِ منتشاہ اور وہ قربانیاں دی ہیں ایسے نہیں پہنچ گئے ہیں پیٹ سے نکل کے اور وہ کہ بنا دیا جی کیونکہ اببہ تھے نو سر whatever he is achieved in life is because of his belief and because اس کے وہ کبھی بھی give up کرنے والا نہیں ہے he is a leader of men وہ ایک الگ آدمی اس سے کوئی کمپیرزن نہیں ہے میں نے میری اوقات ہی کوئی نہیں ہے میں سویرہ دیدی کیا میں کیا دوں گا ہم تو زندگی پر idealize کہتے ہوئے بڑے ہو گئے تھے نا اس کے بعد جب ہم نے قریب سے دیکھا جانا ساتھ بیٹھے اٹھے سوئے travel کیا رہے we saw once you get to know him میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں عمران خان as a as a human being is an ever evolving human being he will keep he's a snow ball snow ball effect ہوتا ہے نا کسی کی زندگی میں ایک جگہ آکے دیوار میں لگ کے snow ball پھٹ جاتی ہے وہ snow ball ایسا ایفیکٹ ہے وہ بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے آپ نے جیل میں ڈال دیا آپ نے سمبل لے لیا آپ نے یعنی کہ معذرت کے ساتھ گھٹیا کیس عدد جیسا گھٹیا گھٹیا آپ وکیلیں مجھا بتائیں کہ اگر کسی ڈیوورسی کی شادی کے بیس سال بعد کوئی آگے بولے میں نے کوئی طلاق ہی نہیں دیت کیا ہوگا چار بچے ہو گئے ساتھ نہیں گیا خضول قسم کا کیس یعنی کہ مزاق دنیا میں بنوا دیا جو مرضی کر دیا وہ بھی ان کو اور سنو بال اور بڑا بڑا امران خان کو چھوٹا آدمی نہیں ہے بھائی اس لیے آپ نے شاید میرا پتہ نہیں آرٹیکل پڑھا نہیں پڑھا چھوٹا بڑی بات میں چھوٹا سا آدمی میں صرف کہنا ہی چاہ رہا ہوں دیکھیں کمپنی میں نے اس میں لکھا بھی آئی ہے کہ کسی بھی ارگنیزیشن کمپنی کی جو بیلنس شیٹ میں اگر نقصان ہو رہا ہو بہت بڑا تو سب سے بڑا جو اس کے اوپر دبا ہوتا ہے وہ کریڈٹرز کا ہوتا ہے یعنی کہ جو آپ کے لائیبیلیٹی سائٹ پہ ڈیٹ لکھا ہوتا ہے اس کو سروس کرنے میں کمپنی ماری جاتی ہے ادھار لیتے رہتے ہیں انٹریس کس اگر بڑھ جاتی ہے پاکستان میں بڑھی بھی بائیس پتہلی پچیس پتہل ادھار لیے چلے جا رہے ہیں وہ ڈیٹ میں آپ برڈن ڈیٹ کے برڈن میں دب جاتے ہیں اس سے نکلنے کے ایک بڑا ایک طریقہ ہے جس سے بہت کمپنیاں نکلی ہیں وہ ڈیٹ کو ایکوٹی میں کنورٹ کرتے ہیں جن سے ادھار لیا ہوتا ہے ہماری ویلیو ہے سو روپ ہے تو یہ جو ادھار ہے نا یہ تو ہمارے سے شیئر لے لے تیرا چالیس پرشن بنے گا پچاس پرشن بنے گا جو بھی ویلیویویشن آتی تو ہم تیرا ادھار جو ہے نا تو ہمارا پارٹنر بن جائے گا شیئر اولڈر بن جائے گا you become a شیئر اولڈر اب جو کمپنی میں کمائی آ رہی ہے let's use that to grow to grow the company سو وہ آج سو روپ ہے گے تو کل دو سو کی کر لیں گے پھر پانچ سو کی کر لیں گے سو جو تمہاری شیئر کی ویلیو ہے جو ساٹھ پیسٹ یعنی کہ جو ساٹھ روپے تھی وہ ساٹھ روپے کی انبیسمنٹ ہو سکتا ہے پانچ سو کی ہو جائے اور you grow with the company and بعد میں تم بیش دینا تھا تمہیں بہت زیادہ پیسے ملیں گے so you convert your debt into equity آسان الفاظ پر سمجھا رہا اور وہ پھر یو ایس پی جو ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں نا یونیک سیلنگ پروپوزیشن کسی بھی چیز کی وہ یونیک سیلنگ پروپوزیشن پھر پر آپ جا کے capital trace کرتے ہو اور you build your company ہمارا پاکستان کا یونیک سیلنگ پروپوزیشن ہماری یوت ہے ہماری population 60-65% جو population ہے under the age of 30-35 اور ever growing 18 year olds ever growing 18 year olds جو کہ ووٹر بنیں گے یہ آپ کا ایک بہت بڑا asset ہے یہ آپ نے اپنیری liability بنا لیے اس liability کو آپ نے اپنے لیے asset equity میں convert کرنا ہے یعنی کہ وہ آپ کے خلاف لڑنے کے بجے وہ آپ کے ساتھ مل کے آگے لڑیں یعنی کہ مل کے struggle کریں کس کی struggle کرنی اس ملک کو بنانے کی نا بوس آپ کے اور میرے جیسے ورس کے scenario میں کیا کریں گے ہم تو چلے جا سکتے نا ہماری اللہ تعالیٰ نے ایک یہ کہا ہے کہ ہم پچاسزار لاکھ روپے کا ticket لے دبائی تو جائی سکتے ہیں آج ecl میں ڈالا ہوا ہے دس مہینے سے پتہ نہیں کم نکالیں لیکن جا سکتے نا یہی کر سکتے نا یا بجلی نہیں ہے تو جنیٹر میں ڈیزل تو ڈال سکتے نا بھائی پانی نہیں آرہا تو ٹینکر منگا سکتے نا security کا threat ہے تو دو تین گارڈ کھڑے کر سکتے نا ہم اور کیا کر سکتے ہیں school خراب ہے تو بچوں کو یہ اینرڈی کو اپنی طرف آپ capitalise کر لیں اس کو ایکوٹی میں convert کر دیں اور اس کا طریقہ بھی ہے respect the mandate of the people maybe it is not as per the wishes of the decision makers maybe it's not but if you respect them they come to your side then you guide them this is politics then you guide them کہ اس کو ایسے نہیں ایسے کر لو discussion کریں debate کریں disagree کریں dissent ہوگا سیاست میں یہی تو فرق ہے نا dissent ہوتا ہے disagreement ہوتی ہے ہم نے disagree cabinet میں کیا ہوا ہے آپ اتنے experience politician ہیں آپ کے experience کے مطابق آپ اس وقت کی جو موجودہ government بننے جا رہی ہے پاکستان کا اگلے ایک دو سال میں مستقبل کیا دیکھتے ہیں میں election دیکھ رہا ہوں میں کوئی اتنا تجربہ کارت نہیں ہوں میرے خیال میں ایک student ہوں تھوڑی بہت جو بھی سیکھی اپنا میری نظر میں یہ چل نہیں سکتا سسٹم دیکھیں نا وہ اب کہہ رہے ہیں کہ صدارت چیئرمن سینٹ سپیکرشپ اور چاروں صوبوں کے گورنر پیپلز پارٹی کو جاتے ہیں اور وہ نون لیگ کو ساری ووٹ دے دے گی ووٹ آف کانفرنس اور حکومت میں چلے جائے گی اور وزارتیں اور کوئی نہیں لے گی سارے کانسٹیٹوشن لو دے انہوں نے اپنے پاس مانگ لیا ہے یعنی کہ زرداری صاحب جو ہے نا وہ کھلاڑی تو بہت بڑے ہیں اب وہ جس طرح سے بھی جیتے ہیں وہ رولز اٹھ گیم سے آپ اگری کریں یا ڈیس اگری کریں لیکن وہ کھلاڑی ہیں کس گند کے گند کے تو وہ انہوں نے ساری میرے خیال میں کانسٹیٹوشنل مانگ لی ہے پوسیشنز باقی یہ وزارتیں شہدارتیں ان کو دے دیں گے ایکانومی نے چلنا کوئی نہیں ہے ان سے چلی کوئی نہیں سکتا جن کا پہلا پرمیس یہ یہ ہو کہ ہمارا فائدہ اس میں کیا ہے یعنی کہ منی لانڈرنگ اور یہ کیسز کیا کیا ہاں سے ہاں شباز شریم نے پرائم منسٹر بننے کے بعد اپنے اور اپنے خاندان کی کیسز فارے کروائے کس سے کروئے ڈر کس بات کرتا اگر آپ سچیوں تو بھول آئیں وہ سارے انہوں نے ایگزیکیٹیو ڈیسیشن میکنگ سے انہوں نے فارے کر آئے تو یہ نہیں چل سکتا بگوز اور اس سے بھی بڑی ایک وجہ ہے عوام کا ان پہ بھروسہ نہیں ہے اگر بھروسہ ہوتا تو بلے کے بغیر بھی بیگن پہ اور ابریلا پہ اور بتک پہ اور سب پہ جا کے ووٹ انہیں ڈال دی عوام نے تحریک انصاف کے بیکٹ انڈیپنڈنٹس کو تو وہ جیل میں رہ کے بھی وہ کان صاحب وہ کرنامہ کر کے ہیں جو یہ باہر گھومتے پھرتے نہیں کانڈیڈیٹ کو تو ان کے جلسہ کرنے کی جاتھ نہیں تھی کانو میٹنگ کرنے کی جھنڈا لگانے کی جاتھ نہیں تھی کوئی الیکشن ڈے میں پولنگ ایجنڈ کو پھینٹے لگ رہے تھے کیمپنی لگنے جا رہے تھے ویسے یا رب سے بھی میں ایک سوال پوچھتوں آپ اتنے انٹرویو کرتے ہیں میرے دل میں کبھی سوال آیا سندھ کا تو میں نے آپ کو حال بتا دیا کہ یہ اپلوچسان کے ایلین ڈیڈیٹری ہے یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں یا میں پچھلی تاریخ پنجاب کی پڑھا تھا پنجاب پہلی دعویہ کھڑا ہوا ہے پنجاب پہلی دعویہ کھڑا ہوا ہے میں کل پرسوں بیٹھ کے میں ایسی فونیں کر رہا تھا پرانے سب پوچھ رہے دیکھ ادھر غائب ہو تو اس میں سے سلام علیک دعا دعا سلام اور اچھی یاری سب سے ہو جاتی ہے تو کئی لوگ جن کا مجھے پتہ تھا کہ وہ خان صاحب کے طرز حکومت سے خوش نہیں ہیں برائٹلی اور آنگلی میں نہیں پڑھتے بزدار صاحب کے اوپر بڑے سوالات ہیں ہم بھی پوچھتے تھے ہمیں سمجھے آج تک نہیں سمجھ آئی ان کے وہ باس تو وہ ہیں ان کا فیصلہ تھا آج تک سمجھ میں نہیں آئی بزدار کی بہت سے لوگوں کو نہیں آئی ہماری پارٹی میں لیکن بند سگی ہیں ڈیسیشن میکنگ اگزیکیٹیو ایتھاریٹی لائز بھی دی پرائی منسٹر اور لیڈر آف دی پارٹی انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا تو سراکو پہ تھا اپنی ریزرویشنز یا اپنی 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 دیتے ہیں خیر تو جو بہت سارے لوگ خوش تھے اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کا کردار تھا یعنی کہ they had played a role from the opinion maker segment of this country آپ میری بات سمجھ رہے ہیں جی جی وہ بھی جو ہیں وہ آٹھ مہی کے آٹھ فیبریڈی کے بعد جو ہو رہا ہے اس سے ناکش تھے یعنی کہ وہ مجھے کہہ رہے تھے کیا آپ ہم تو سیاست میں نہیں ہیں لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے جو ہو رہا ہے خان صاحب نے جتنا ٹائم میرے ان کے ساتھ گزرا ہے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جو مرضی کر لیں یہ اور وہ تو ان کی سکریروں میں جو بھی مرضی وہ کر لیں جو کھڑا ہوگا اس کو ووٹ پڑے گا وہ ووٹ اب عمران خان کو پڑا ہے کیونکہ میرے خیال میں قوم سمجھتی ہے عمران خان قوم کے لیے کھڑا ہوا تو قوم اس کے ہاتھ کھڑی ہوگی کسی کو عمران خان اچھا لگے کسی کو عمران خان برا لگے چو مرضی کر لیں بات یہ ہے کہ عمام نے مینڈٹ دے دیا ایک تو یہ ہمیشہ سے وہ کہتے رہے ہیں ایک دفعہ ائرپورٹ سے نکلے میں اور عمران اسماعیل کراچی ائرپورٹر خان سب کو لے گئے تو ہم شارہ فیصل پہ تھوڑے سے ٹرافک جام میں پچھے تو 2005 کی بات کر رہا ہوں میں شاید پور کی میرے پاس پرانی وائٹ فر جیڑو ہوتی تھی لیو میں نے اس لیے تھی الیکشن ہو الیکشن کے تو گاڑی میں بازو میں پیسے باتا تھا عمران اسماعیل سب میری گاڑی چلا رہے تھے خان سب آگے لیفٹے بیٹے تھے تو میں لیفٹے میں نے کہا بچے چھوٹے چھوٹے میرے خال میں بچی ہوگی بارہ سال کی دس بارہ سال کی بچی وہ ایسے ایسے کر کے عمران خان ایسے کر کے تلیسے ہاتھ علا رہے تھے تو میں نے ان کو کہا مجھے کہ عمران بہی یہ بچے آپ کو ہاتھ علا رہے ہیں ان کو نالیش ہاتھ علا دیں سپر سٹار تو وہاں تھے تو خان سب نے ان کو ایسے کر کے اپنی شریف کر کے ہاتھ علا کے کہا مجھے کہتا ہے عمران اسماعیل اس بات نہیں کہوں ہے کہتا ہے کہ یہ ہمارے ووٹر ہیں تو میں میں نے کہا عمران بہی یہ بارہ دس سال کی بچی ہے ہے ہمارے ووٹ یہ ہماری پوری ووٹ ہے یہ ہماری ووٹ اگر دو ہزار پانچ کا واقعہ ہے اور وہ دس سال کی بھی تو آج وہ آپ کی ووٹر سپورٹر سوچل میڈیا وہ ساری گیم اسی کے ہاتھ میں ہے اس بچی اور اس بچے کے ہاتھ میں ہے the nation has changed میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں the sooner they realize it the better it is for pakistan the sooner they realize it in my opinion we already too late but we need to retract ورنہ وہ جو شہر ہے نا فیض کا سب تاج دھلے جائیں گے سب تک گرائے جائیں گے آپ کو نظر آ رہے مجھے تو نظر آ رہے writing is on the wall thank you ali bhai it was a very meaningful conversation we look forward to have more session اور آپ کا جو اس پکت get up ہے that is far more charming اس لے بھی داڑی والا so we look forward to have more شہر چلہ آپ مجھے تھے مجھے تھے موسیقی